سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا بیٹھک پر بیٹھک چل رہی ہے اور مشاورتوں پر مشاورتیں سیاست کے گھاک ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے سارے گر آزمانا چاہتے ہیں ایک طرف اپوزیشن ہے اور دوسری طرف حکومت اور سیاست میں نئی جنگ کی تیاریاں آخری مرحلوں میں ہیں کل کا دن بڑا ہم ہے قانون لیگ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے حکومت پنجاب نے اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی اجازت دینے کا فیصلہ تو کیا ہے لیکن کل ہی یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ اپوزیشن کے بلند و بانگ دعوے میں دم ہے یا پھر ان تلوں میں تیل نہیں یہ اب کچھ معاملہ آگے نہیں بڑھنے والا لہور نون لیگ کا قلعہ ہے اگر یہاں وہ پرفارمنس نہ دے پائی تو پھر دوسری جگہ اس کے لیے صرف رسوائی ہی رسوائی دعوے تاریخ نہیں تاریخ ساز احتجاج کے ہو رہے ہیں لیکن سیاسی پنڈیت کسی اور ہی چیز پر نظر جمعے بیٹھے ہیں یہ وہ یہ دیکھنے کو بے قرار ہیں کہ نون لیگ شین لیگ کے لیے کتنا زور لگاتی ہے اندازہ یہ بھی ہے کہ کل احتجاج کا تکلف کر کے شین والوں کو ان کی حیثیت دکھانے کا احتمام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرائنگ سیٹ پر مریم نواز کے بیٹھنے کے ساتھ ہی شین گروپ پسے منظر میں چلا گیا ہے گوائی اس کی مریم نواز کی پریس کانفرنس ہیں سوال یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کی اس مارا ماری کے جواب میں حکومت کیا ہنر دکھاتی ہے آج وزیراعظم امران خان نے بھی اپنے مشیروں وزیروں اور ترجمانوں کے ساتھ سر جوڑے اسی پر غور و فکر کیا لیکن لندن میں بیٹھے نواز شریف نے ملکی اداروں کے خلاف جو تبلے جنگ بجایا ہے وزیراعظم امران خان کہتے ہیں کہ اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا کیونکہ لندن بیٹھے نواز شریف کے بیانات سن سن کر بھارت خوشی سے نہال ہوا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا توڑ حکومت کیا کرتی ہے فیل وقت سیاست میں بھنچال اٹھتا دکھائی دے رہا ہے کراچی کے نام پر بھی سیاست ایک بار پھر شروع ہے پیپلز پارٹی اپنی ریلی نکالنے جا رہی ہے اور ہیدر آباد میں اینکیو ایم اپنی سوال یہ ہے ان جلسے جلوسوں ریلیوں کا عوام کو کیا فائدہ کیا رہبری کے دعوے دار اس پر بھی غور کریں گے میرے ساتھ اسد کرل صاحب بابا ڈوگر صاحب موجود ہے اسد کرل صاحب یہ اب کل شہباز صریف صاحب کے لئے احتجاج ہوگا یہ کوئی فیصلہ کون ہوگا شہباز صریف صاحب کو چھڑایا جا سکے گا کیونکہ ابھی بریکنگ نیوز چل رہی تھی اب پاپڑ والے کے بعد کباری والا بھی سامنے آ گیا ہے اس کا نام ہے جی ازر حسین مغل اور اس سے جب پوچھا گیا ایک سو ایک سٹھ کا بیان بھی ہو کہتا ہے جی میری تو کباری کی دکان ہے گجرہ والا میں اور سلمان شہباز کو ایک کروڑ سنتیس لاکھ تیس لاکھ جناب منتقل ہو رہے ہیں بلکل بہت ساری چیزیں ابھی مزید آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی چیزیں سامنے آئیں گی تو پاپڑ والا کباریہ بخان ساما کوک ڈرائیور ان کے جو مختلف جو لوگ ہیں وہ تو پہلے بھی قوم دیکھی چکی ہے اب آپ نے کہا کہ شہباز صریف صاحب کی گرفتاری کے اوپر جو یعنی احتجاج کل ہے احتجاج ہو رہا ہے یہ چھڑھا لے گا شہباز صریف تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی آ جائے گا اور لوگ دیکھ بھی لیں گے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو بلندو بانگ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب پاپولاریٹی کے گراف ان کا تو بہت ہائی ہے اور نواز صریف صاحب کا یہ بہت زیادہ ووٹ بینک ہے شہباز صریف صاحب کے لیے ٹھاٹھے مارتا و سمندر جو ہے عوام کا وہ سڑکوں پر نکل آئے گا تو آپ کو پتا چال جائے گا کل کے کتنے سو لوگ ہیں یا کتنے درجن لوگ ہیں آپ سو اور درجن کہہ رہے ہیں وہی لوگ ہوں گے جو ان کی ہائی کورٹ پیشی کے دوران آتے تھے وہی لوگ ہوں گے جو عرصاب دارت میں جب وہ پیش ہونے آتے تھے وہی آتے تھے وہ چاند لوگ ایک سلفی گروپ ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو پکچرز کے لیے آپ نے آ جاتے ہیں لوگ تو ان کے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا کہ کل کو بہت بڑا کوئی اتجاج آ جائے گا تو ٹوکن ایک پروٹیسٹ ہے اور اگزاری بات ہے سولیڈیٹی ہے مریم صاحبہ بیچ میں تو خوش ہی ہے کہ ابھی پارٹی کی جو عملی طور پر جو کمان سنبھالی ہے پریکٹیکلی جانشین کا جو کردار ان کو مل گیا ہے تو وہ بڑے عرصے سے خواہش مند تھیں کہ کسی ترین کسی ترینے ترینے سے ان کو بھی ایک لیڈ رول ملے تو اب شہباز صریف صاحب اندر چلے گئے ہیں اور جو ڈی جی نیب نے کل بتایا صحافی کے سوال پر اسے آپ ڈوگر صاحب نے بھی بتایا کہ اندادہ لگال ہے کہ شہباز صاحب انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ خوش ہے اور بہت زیادہ مطمئن ہے آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بہت زیادہ خوش کیوں ہیں مطمئن کیوں ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ نواز صاحب کا بیانیہ ہے کیونکہ جب نواز صاحب تقریر کرتے ہیں ان کا موہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی جو بوڈی لینگویج ہے وہ بہت کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے اس خطاب سے خوش نہیں ہے جو نواز صاحب کا بیانیہ ہے جو ان کے قائد کا بیانیہ ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اب یہ ہے کہ نواز صاحب جس پیس پہ جا رہے ہیں جو نواز صاحب اس وقت الطاف حسین پارٹ ٹو کا جو کردار ادا انہوں نے کر لیا ہے یا سنبھال لیا ہے جو کمان انہوں نے اور جو ان کا اجنڈا ہے جو ان کے سکرپٹ رائٹر کون ہے ان کو پیچھے سے کون یہ اس طرح کے جو بیانات دینے کے لیے کیا اس سے پاکستان کا مفاد وبستہ ہے کیا ایسے بیانات سے پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہے سوائے ملک دشمن جو کوتے ہیں جو ان کا بیانیہ ہے جو ان کے نیریٹیوز ہیں جو وہ کہتے ہیں جو وہ بیان کرنا کی کوشش کرتے ہیں جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک تین مرتبہ رہنے والا پرائیم منسٹر جو ہے وہ ان کو بلا بنا کے بال دیتا ہے تاکہ جس طرح ہمیشہ کلبوشن جا دین کے معاملہ ہو آپ کے سامنے اجمل کساب کا معاملہ ہو جتنے بھی معاملات ہیں اس میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن میں اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب کے جو بیانات ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ انڈین حکومت نے بطور اپنی سپورٹ میں وہ پیش کی آج وئی ہے کہ جس طرح سے وہ راز افشان کر رہے ہیں جس طرح ریورس انجیدیاں گا انہوں نے بتا دیا مزائل کے حوالے سے انہوں نے ایک دورپیتری چھوڑ دی اور جس کی تردید بھی جاکٹر سامد مبارک نے سائنس دان عمالی کر دی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ایک نام کبار کا تو ٹکڑوں کا تو نہیں کوئی ایسی اچھا بابر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح آسط خرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے لوگ نکلیں گے نہیں یا مریم صاحبہ اتنا زور ہی نہیں لگائیں گے اسامہ صاحب یہ کس لیے نکل رہے ہیں کیوں نکل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شہباز شیف نے اپنی بیل اپلیکیشن ویڈراؤ کی تھی اور اس کے بعد ان کو پکڑا دی جب اس دن نیب میں کیس تھا تو اینڈ پہ آگے شہباز شیف صاحب نے کہا کہ جی میں اپنی بیل اپلیکیشن ویڈراؤ کر رہا ہوں اس کے بعد کورٹ جب ویڈراؤ کر لی تو اپیل خارج ہو گئی اپیل خارج ہو گئی تو نیب نے ان کو ارس کر لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شیف صاحب نے اپنی بیل اپلیکیشن خود ویڈراؤ کی جس کی بنیاد پر ان کی بیل خارج ہوئی نمبر دو شہباز شیف صاحب جو ہے وہ نیب کورٹ میں گئے وہاں پر انہوں نے کوئی وکیل نہیں کیا ان پرسن پیش ہوئے اور توتہ مینہ کی کہانیے سنانے کے بعد انہوں نے نیب کورٹ سے کہا جی جتنا دل چاہے اتنا لمبا ریمانڈ دے دیں نیب کورٹ زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ دے سکتی تھی انہوں نے چودہ دن کا ریمانڈ دے دیا آپ سیکونس سے دیکھیں ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن دائر کی گئی تین دن اس پر بحث ہوئی دو دفعہ انٹیرم ریلیف ملا تیسے دن آکے انہوں نے بحث کرنے کے بعد اپنی اپلیکشن خود ہی بڑھ رہا کر دیں اس کی بنا پر ان کی بیل جو بیل تھی وہ خارج ہو گئی اس کے بعد نیب کورٹ میں ان پرسن پیش ہونا کوئی وقیل نہ کرنا اور یہ کہنا کہ جی مجھے تنا مزید نمبا ریمانڈ دے دیں میں اپنا کیس خود لڑوں گا دی جی نیب کا یہ کہنا کہ وہ بڑے خوش ہیں میرے اپنے سورسیز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ بخص انہوں نے گھر سے منگوالی ہیں کھانا ان کا گھر سے آ رہا ہے ان کا منپسند کھانا آ رہا ہے جو وہ کھا رہے ہیں اسی والے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹ ان کے پاس ہے متعلیہ وہ کر رہے ہیں اس شام کو چھت پر بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں کوئی ان پر سٹریس نہیں ہے ان پر کوئی ایسا سٹریس نہیں ہے کہ پارٹی کی میٹنگ کرنی ہے کوئی ٹک میں جلسے کی تیاریاں کرنی ہے انٹی گورمنٹ نیریٹیو لے کے آنا ہے انٹی اسٹیویشمنٹ فوج کو گالیاں دینی ہے کوٹس کو گالیاں دینی ہے جریف کو گالیاں دینی ہے تو شہباز شریف تو بڑے پوش ہیں نواز شریف اپنی مرضی چلا رہے ہیں سب پر مریم صاحب اپنی مرضی تھونس رہی ہیں سب پر تو اس لیے وہ تنگ آگے کہتے ہیں کہ چلو جی جو کرنا ہے کرو سر نہیں 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 مریم نواز شریف ان کا مسلسل شہباز شریف پر پریشر تھا کہ اب مفامتی پولیسی نہیں چلے گی ہم نے اداروں کو آنکھیں دکھانی ہیں شاید نواز شریف کو کا شاید کوئی باہر سے اشارہ چھوٹا مٹا ملا ہے اور اس اشارے کو ملنے کے بعد ان کا خیال ہے کہ پتہ نہیں اب میں باہر سے بیٹھ کے بہت بڑا ایک انقلاب لے آنگا پاکستان میں اور اب انہوں نے پھر اداروں کو للکانہ شروع کر دیا انفورچونٹلی اداروں کا جساں عمران خان صاحب نے کہا ایک چیز تو کلیر ہے اگر یہ ملک قائم ہے تو آم فورسز کی ویسے وہ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے اگر آپ ان کو نخصان پہنچاتے ہیں اگر ان کو کمزور کرتے ہیں تو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں ہاں آپ نے اپنی لڑائی کرنی ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اندر کریں جلسے جلوس کریں گورمنٹ کو لطاڑیں آپ کا رائٹ ہے حکومت جمہوریت میں یہی ہوتا ہے جمہوریت کا یہی حصن ہے کہ آپ ایک بینگ اپوزیشن اپنا رول پلے کریں لیکن اگر دنیا میں اسامہ صاحب کہیں نہیں ہوتا آپ بھارت میں جمہوریت ہے ساری دنیا میں جمہوریت ہے میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ آپ اپنے اداروں کو گالیاں دیں ان کو کمزور کریں ان کا مرال جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ساری دنیا میں اس طرح کی پولیٹیکس نہیں ہوتی میاں صاحب جو پولیٹیکس کر رہے ہیں اس سے تو واضح طور پر جو تانے بانے ہیں وہ کہیں اور ہی مل رہے ہیں اس میں کوئی دوتری رائے نہیں ہے آپ کو حکومتی سٹریٹیجی حسد خرل صاحب کیا نظر آ رہی ہے اس سارے معاملے میں پابندی لگ گئی پیمرہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح پابندی ہے مفرور یا اشتہاری شخص اس کو اس طرح کبریجنگ نہیں جا سکتے اس کی بیانات نہیں چلائے جا سکتے پھر اب عدالتی کارروائی کو بھی اس طرح زیر بحث نہیں لانا وہ تو عدالتی کارروائی وہ تو تنقید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں انتقامی آ گیا جی فیصلہ انتقامی فیصلہ آ گیا ججوں پر دباؤ ہے وہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر رہے ہیں تو یہ حکومتی سٹریٹیجی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے آج عمران خان صاحب نے مشیروں وزیروں ترجمانوں سے مشاورت کی ہے آپ کو لگتا ہے ان کی کوئی سٹریٹیجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بس یہ ہے کہ احتجاج کر لیں کیونکہ ابھی دوسرا مرلہ شروع ہونا ہے پہلا لاہور تین اکتوبر اس کے بعد گجرانوالا پھر فیصلہ باد پھر شیخ اوپرا سیال کورٹ قصور سمیت پنجاب بھر میں احتجاج ہونے ہیں نون لیگ کی طرح سے معاملہ یہ ہے اسامہ صاحب حکومتی سٹریٹیجی تو تب بنانے کی ضرورت پیش آئے گی جب ایسے احتجاج بھرپور ہوں گے جو واقعی پتہ لگے کہ یہ احتجاج ہے حکومت کو کوئی پریشانی اس سے ٹینشن کو ہوگی ابھی تک تو جو نون لیگ کی سٹریٹیجی ہے وہ اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے مفاد کی بات کر رہی ہے فضل الرمان صاحب اپنی گیم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس اتحار جو ہے اس کے وہ سربرائی ان کو ملے کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس مین پاور ہے جب میں نے سٹرگل کرنی ہے تو کم از کم یہ جو سیرہ ہے یہ میرے سار ہو پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے وہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی ابھی تک انہوں نے اس طرح کی کوئی اشارہ دیا ہے جس سے کہ وہ فضل الرمان صاحب کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے پیچھے آپ کی کیا تو رہے ہیں ان کو آگے تو لگا جائیں اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں جو ان کے اندر سے جو آپ کو پتہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں اوپن بھی بہت ساری چیزیں ہیں اب تو وہ بقتی طور پر سارے اس لیے کٹھے انہیں کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان ساری چیزوں کٹھا کر کے ہم مارچ سے پہلے حکومت کا مارچ کر سکیں لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مارچ سے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے مارچ کے بعد بھی کچھ نہیں کریں گے یہ جو چار ہے جس طرح یہ آپس میں جس طرح مولان فضل رمان صاحب کو اشارہ آ گیا تھا اب نواز شریف صاحب کسی کچھ فہمی کا شکار ہو گیا اس وقت ہمارے ملکی دارے مجودہ حکومت وہ ایک پیج پہ ہیں اور تین سال کا بھی ان کے پاس حکومت کے پاس ٹائم ہے مجھے ایسی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ دو مہینے بعد مریم صاحبانو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ دسمبر اور شہر جنوری سے پہلے ویسے ہی کام ہو جائے آپ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ویسے کام کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف آپ بابا سب کہہ رہے کہیں سے کوئی اشارہ تو ہے جب ووٹ کو عزت دو کی آپ دعوے کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں تو ووٹوں سے منتقب ہو کہ وہی حکومت ہے جس میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں آج اگر اتنی سیٹے زیادہ نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں ہے تو ووٹ کی وجہ سے آپ کو سیٹے ملی ہیں قومی اسمبلی میں آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں سینڈ میں آپ کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ووٹوں کی وجہ سے ہی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی ووٹ کو عزت کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر اور جنوری میں جناب جنرل تختہ ہو جائے گا وہ آپ بتا دے کہ کیا وہ ووٹ کی عزت ہوگی وہ جو ہوگا اگر کوئی اس طرح کا اقدام ہوگا تو ووٹ کی عزت تو یہ نہیں ہے ووٹ کی عزت تو یہ ہے آپ الیکشن کا مطالبہ کریں آپ میٹ ٹرم الیکشن کا مطالبہ بھی نہیں کرتے آپ ان ہاؤس تبدیلی کی بات بھی نہیں کرتے آپ نے سپیکر کے خلاف عدم اتماعات لانے کی کوشش کی یا ایک آپ نے بات کی وہ بھی کوشش کی خلص صرف بات ہی کی ہے وہ بات کی اس سے بھی آپ ویک اوٹ کریں کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب فنانس بل کیا آپ نے بات کی وہ پاس ہو گیا جب فاتب آپ نے کہا ہم نہیں پاس کرنا وہ پاس ہو گیا چیرمن سینڈ کا الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا اس میں بھی لڑکے اس میں بھی آپ کو موگ کھانی پڑی اب معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ شورش برپا کرنا چاہتے ہیں جو انتشار برپا کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کے اپنے امپی ایس کہہ رہے ہیں اب دیکھیں نا صاحب زادہ میاں جلیل شرکپوری نے یہی کہا کہ نواز شریف صاحب یا جو ملکی اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں جو مفاد اور جو ملکی مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں ملک کے اندر شورش اور انتشار برپا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کوئٹا سے جو جلسے کا اغاز کر رہے ہیں یہ کون سی کوتے ہیں کس لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اگلی بات نہیں ہے اچھا بابا صاحب یہ جو حسدرہ صاحب نے بات کہی ہے جمیل شرکپوری صاحب ہمارے پروگرام میں بھی آئے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی بڑی عزت و حترام سے نام لیتے رہے میاں نواز شریف صاحب کا لیکن اب یہ ان پانچ لوگوں کو نکالنا پھر ایف ایٹی ایف میں جو لوگ غیر آذر تھے چاہے سینیٹر ہوں یا میمبر قومی اسمبلی ان کو نوٹس بھیجنا کیا اس سے مسلمی مصبوط ہوگی وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف ڈکٹیٹرشپ ہے اور ہمارے خلاف کوئی بھی ہوگا تو یا ہماری پالیسی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں اس سے ملو گے اس سے نہیں ملو گے اب آو گے اب جاؤ گے اب یہ ہوگا یہ بیان دینا ہے یہ نہیں دینا تو اس کو ہم جب نکال لیں گے تو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ باقیوں کو وہ جس طرح مجھے وہ گبر یاد آ رہا ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی مشورہ بھی دیا اس کی مرضی کے خلاف گولی مار دیتا ہے تو اب میاں نواز شریف صاحب کو ان کی مرضی کے خلاف کوئی مشورہ بھی دے گا چاہے وہ صحیح مشورہ ہو تو وہ کہیں گے اس کو تو فارق کرو اس طرح پارٹی مضبوط ہو اسامہ صاحب میاں صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میاں صاحب تو فرق نہیں پڑتا مریم ہے وہ بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہی ہیں اور میاں صاحب کی حراشیری پر وہ بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں اصل ایشو تو یہ ہے کہ پارٹی ورکرز کا آپ زیادہ جا کر پتا تو کریں مسلم لیگ نون کی عام ایم پی یا ایم این اے سے ملے تو صحیح ان سے بات کریں وہ آپ کو بڑا کلیر لی کہیں گے کہ اگر نون لیگ پہ زوار لائیا اگر نون لیگ کو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں تو اس کی واحد ذمہ دار مریم نواز اگر مریم نواز دون لیگ نہ کرواتی ہیں اگر مریم نواز جو تھی وہ پرائیم ایسر سیکریٹر میں بیٹھ کر معاملات کو خود نہ چلاتی ہیں تو شاید آج بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی ہے نواز شیف کو ووٹ کو عزت دون کا جو نریٹیف تھا اداروں کو گالیاں دینے کا جو نریٹیف تھا اس کی وجہ سے آج نون لیگ جو ہے وہ اس کے اتنے برے حال ہوئے ہیں تو ان کا تو یہ عام نون لیگ کا ایم پی اے یا ایم این اے سینیٹر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دوبارہ سے ووٹ دو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا ہے اور دوبارہ سے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی پولیسی جو ہے اس کو دوبارہ میاں صاحب نے اپنا ٹویٹر کھول لیا مریم نے اپنا ٹویٹر کھول لیا ہے اس سے پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پارٹی دو عصو میں تقسیم ہو جائے میں بھل میں آپ کو کلیرلی کہہ رہا ہوں کہ پارٹی دو عصو میں تقسیم ہو چکی ہے پارٹی کے اندر دو نظریات جو ہیں وہ آسامی آ چکی ہیں ایک نظریہ شہباز شریف کا مفاملت کا نظریہ ہے دوسرا مریم کو ووٹ دو کو ووٹ کو عزت دو کا نظریہ ہے شہباز شریف جو ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں انہوں نے مریم کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ دیر دو مہینے میں مریم جو ہے نا جو پارٹی ان کے خلاف بغاوت ہونی ہے اور اس کے بعد کلیرلی وہ جو لوگ ہیں وہ انواز شہباز شیف کے ساتھ کو کھڑے نظر آئیں گے کہ ہمیں یہ نریٹی مضہور نہیں ہے یہ جو یہ مجھے ایک بابت ہے یہ کوئٹہ میں جلسہ کر رہے ہیں یہ لاہور میں چھوٹی چھوٹی جلیلییں کر رہے ہیں مریم کہہ رہی کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے نظریہ سے متفق ہیں اگر کروڑوں لوگ مریم صاحبہ آپ کے نظریہ سے متفق ہیں اداروں کو ٹکڑاؤں کی پولیسی سے متفق ہیں تو پھر جائے جا کر منارے پاکستان میں ایک جلسہ کر دیں ڈر کیوں رہی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی لاہور کی پنجاب کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے پچھلے بیس سال تھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کی اتنی جرت نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ آپ کو لاہور میں سے گیارہ سیٹیں میری آپ جا کے منارے پاکستان میں جلسہ کریں وہاں پر ایک لاکھ بندہ کٹھا کریں تو پتا چل دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کے لاہور کے لوگ کتنا آپ کے نارے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ اسد کرل صاحب یہ تو نہیں کہ یہ کتنا اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اب یہ جو ایک جنگ شروع ہو چکی ہے سیاسی جنگ اس میں پیپلز پارٹی واقعی ساتھ ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اپنے لوگوں کو انہوں نے جس طرح ساما صاحب مجھے ایک چیز اب آپ قائد رہیں قائد محترم یہی کہتی رہی ہے اپنے والد کو میاں نواز شریف کو قائد محترم اب قائد نہیں ہے اب آپ لیڈر بھی نہیں ہیں قائد اور لیڈر بہت چھوٹا لفظ ہے آپ کے لیے قائد کا لفظ ہی بہت چھوٹا رہ گیا ہے لیڈر کا لفظ ہی بہت چھوٹا رہ گیا ہے اب میاں نواز شریف امام ہے اب آپ ہمارے امام ہیں یہ مروائیں گے میاں نواز شریف کو مزید ان کے لیے مشکلات کا دور آرہ قائد امام محترم آپ کہنا چاہیے ساری پارٹی امام انقلاب ان کو کہہ رہی ہیں وہ بہت بڑے انقلابی ہو گئے ہیں نظریاتی ہو گئے ہیں مجھے ایک بات بتائیں میاں صاحب جب پرائیم میسٹر بنے پرائیم میسٹر بنے سے پہلے کی بات ہے میرے سامنے میاں صاحب کو رائیوینڈ میں لوگ آتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میاں صاحب بیندی محترمہ تو شہید ہو گئی ہیں تو اس وقت آپ پاکستان کے نہیں پورے عالم اسلام کے لیڈر ہیں عالم اسلام کے لیڈر ہیں لوگ جب اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتہ بڑا زبدست اٹھاتے ہیں اور میاں صاحب بھی سمجھنا شروع ہو گئے کہ اب تو میں محمد امہ میں میں نے کوئی رول پلے کرنا ہے یہ پاکستان تو بہت چھوٹی چیز ہے اور آپ دیکھیں کہ الٹی میٹلی پنامہ اور پھر ڈسکوالیفکیشن اور سوا مجھے کیوں نکالا اور وہ کہاں عالم اسلام کا رول پلے کرنے جا رہے ہیں اور کہاں وہ ان کو یہ پورا یقین ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کوئی سیٹ نہیں لے سکتا ان کی اجازت کے بغیر سکتا ان کی اجازت بنی نہیں سکتا اگر کوئی اور بنتا ہے کوئی اور وزیراعلا بنتا ہے ان کی پارٹی کے علاوہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ان کو ایسے یقین آ چکا ہے کیونکہ یہ کہہ 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 کہ آپ امام ہیں اب میری بات سنے پہلے وہ مسلم امہ اور پین اسلام لیڈر کی بات ہو رہی تھی اب ان کو امام انقلاب بنا دیا گیا ہے کہ وہ امام خمینی کے طرح کے لیے آپ باہر بیٹھ کر آپ پاکستان میں بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے تو آئے نا امام خمینی تو آئے تھے نا پھر ایران میں تو وہ بھی اب یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ پہلے گراؤنڈ تیار ہو اور اینڈ پہ جب میعہ صاحب آئے تو پچاس لاکھ بندہ جو ہے سڑکو پر کا استقبال کرنے پہنچے مجھے ایک بابت ہے ایک منٹ چاہیے جب میعہ صاحب کو وزارت عظمہ سے ہٹایا تھا جب وہ اسلام آباد سے لاہور آئے آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا سارے چینل نے دکھایا پنجاب میں ان کی اپنا بھائی وزیر اعلیٰ تھا پنجاب میں ان کے پاس ٹو تھرڈ سے زیادہ مجھورٹی تھی جو یہ جو سارا جو جی ٹی روڈ ہے ان پہ سارے ان کے منسٹر تھے کیا خواجہ عاصف کیا احسان اقبال کیا فرم دستگیر ساری پٹی پین کے اپنے منسٹر تھے تمام وہاں پر نولیک سویپ مارکیں بیٹھی ہوئی تھی بیس ہزار لوگ بھی یہ نہیں کٹھے کر سکے اسلام آباد سے لے کے لاہور تک کسی ایک کوئنٹ پر بیس آتو میں زیادہ کہہ رہی ہے دس ہزار بھی لوگ کٹھے نہیں کٹھے کر پانچ ہزار بڑی مشکل سے ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام انقلاب ہے وہ آئیں گے اور لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں گے میاں صاحب جب آپ کو وزاعت عظمہ سے نکالا گیا آپ خواجہ حاصل صاحب کے بارے میں بزور ہے کہ اس وقت وہ سیالکورٹ سے فیکٹریوں سے گاڑیاں بھر بھر کر لہ رہے تھے سر بھار ایک اپنے دوستاں ان کی بچاری کی ہمیں لگی تھی کہتے پانچ دیپٹی کیونکہ گجنا والا کی ڈیوٹی دی کہ وہ تمام پٹواریوں سب کو کٹھا کرے اور وہاں پر بندے کٹھا کرے اس کے باوجود پجاس سے پانچ سے سات ازا لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے تھے اب آپ سمجھ رہے کہ آپ کے پیچھ اتنی دنیا اکٹھی ہو جائے گی مجھے تو نہیں سمجھ جا رہی آپ بھی یہاں پر ہیں میں بھی یہاں پر کتنا بڑا انقلاب آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا اکٹھا کرنا ایک اور بات ہے یہ پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی یہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی بھی خاج عاصف صاحب نے جو کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی معذرت ٹائپ کر لی کہ جی میں تو زرداری پر اعتبار کاری نہیں سکتا پھر نواز خیف صاحب نے کہا جی بڑی زبردست بات سامان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پارٹیوں نے کیا کٹھا ہونا ہے یہ جو رہبر کمیٹیز سے پہلے جو اپی سی کے جلاس ہوئے ہیں جتنے ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رہنمائے باقی پارٹیوں کے ہے کسی نے سب نے یہ کہا کہ جناب اگر اتجاج ہے تو وہ تو یہی ہے کہ سطیفے دیں یا عوامی اتجاج ہے یا ہی نا اس تبدیلی وہ تو خیر بات نہیں کرتے نہ مٹرم الیکشن کی بات کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو ان کے پاس ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک مین ایشو یہ تھا کہ یہ سطیفے دیتے اس کے اوپر کنسنسلی نہیں ہوا پھر یہ ہے کہ بھرپور اتجاج کے لیے لانگ مار کرتے اس کے اوپر بھی ابھی کوئی بات نہیں ہے تو اب یہ چھوٹے چھوٹے رہ لیا ہے اتجاج کرنا مختلف جو سیکلی خیل صاحب جو سب سے اہم بات ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے اور ایجنڈا کیا ہے آپ دیکھیں کہ پیو پارٹی جو نظریہ نواز شریف کا ہے پیو پارٹی اس نظریہ پہ نہیں کھڑی نظر آ رہی بڑا کلیر تضاد ہے پیو پارٹی اداروں کو کوٹس کو ٹارگٹ نہیں کر رہی پیو پارٹی جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو کر رہی ہے ایک کا وقت ہے بڑی دلچسپ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاکستان میں آخر کار ساسے سامنے آگئے ہیں اور کچھ تھوڑے نہیں ہیں بہت ہے میاں صاحب تو کہتے ہیں بس میرا چالیس لاکھ حصہ ہے رائیبنڈ میں لیکن بڑا کچھ پتا چلا ہے سب آپ کو بتائیں گے اب پتا چلا تو شاک خانہ کے اس میں بھی قرقی کا حکم ہے میاں نواز شریف صاحب کی جائدادیں قرق کرنے کا حکم ہے یعنی بیچ دی جائیں ان کو نلامنگ کر دیا جائے اٹیچ کر لیا جائے اسی طرح سے نیب کی طرف سے بھی ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بھی بہت سی جائدادیں سامنے آئی ہیں ان میں محمد دخش ٹیکس ٹائیز میں نواز شریف کے چار لاکھ سر سر سرزار شیریں ہیں ابھی پیپر میلز میں بھی ہیں ابھی انجنئرنگ دیگر جگہوں پر ہیں اور اکاؤنٹس میں بھی کچھ ہے لیکن وہ اکاؤنٹس حسن نواز والے اکاؤنٹس والا ہی صاحب ہے حسد خرل صاحب بتا چکے ہیں اکاؤنٹس میں تو خرل صاحب بڑے غریب آدمی ہیں میاں نواز شریف صاحب لیکن لائف سٹیل تو بڑا کمال ہے اس کو کہتے ہیں کھوڑا پار نکلا چوبا نہیں صاحب لیے نا کہیں آپ اب دیکھیں نواز شریف صاحب ان کے کئی برے آزموں تاک ان کی آفشور کمپنیاں اور چینڈرن جرسی اور پرہ نہیں کون کون سی آفشور کمپنیوں کے نام بندہ لے تو دو پروگرام اس پر گزر جائے اب وہ محصوب جو ہیں ان کے صرف چار لاکھ سٹھ سٹھ زار جو ہیں شیرز ہیں محمد بکس ٹیکسٹائل میں حدویبیا پیپر میں صرف تین لاکھ ترتالیس زار شیر ہیں حدویبیا انجیرنگ کے اندر بائیس زار دو سو تیرہ شیر ہیں ایتفاق ٹیکسٹائل میلز میں اٹھالیس زار چھے سو چھے شیرز ہیں لاہور شیگپرا مری اور ایپٹاباد میں جائے داتے سترہ سو باون کنال ہیں سے زریعہ راضی ہے آٹھ بینک کاؤنٹس تین گاڑیاں دو ٹریکٹر اس میں ایک لینڈ کروزر ہے دو مرسلیز گاڑیاں ہیں اب یہ معاملہ اور ان کے کاؤنٹس کے اندر بھی اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ بینک کاؤنٹس میں چھے لاکھ اور بارہ ہزار پر مجود ہیں غیر ملکی کرنسی کاؤنٹس میں پانچ سو چیہ سٹھ یورو ہیں چھے سو اٹھانوے امریکی ڈالرز اور چار سو اٹھانوے برطانوے پر تو آپ معاملہ یہ یہ بوند واشف ہے موضی نہیں کیا موضی کے بارے میں بھی موضی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میرا باپ پاکتان کا سب سے امیر آدمی تھا پاکتان کا سب سے بڑا انڈسٹریلیس تھا موضی آشی صاحب نے قومی ساملی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ میران خان جب تمہیں ٹیکس کا بھی نہیں بتا تھا اس وقت میرا باپ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا اور شباشی نے بھی کہا کہ وہ سیونٹیز میں سب سے بڑے انڈسٹریلیس تھے اور یہ کہہ اب یہ کلیم تو یہ کر رہے ہیں قوم کو تو بتا رہے ہیں کہ مریم نے کئی دفعہ کہ میرے دادہ بہت بڑے انڈسٹریلیس تھے لیکن میری پاکتان تو کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تم پراپٹیز ہو یہ پنامہ لیک اور یہ لندن میں فلیٹس ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو بہت زیادہ ایسٹس کے مالک ہیں اب وہ نوازشیر جو ساری کون کو بارپا بتا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں میں نے جو صاحب لگایا یہ تو دس لاکھ بھی نہیں بنتا ٹوٹل سمجھ آپ یہ پاکستان کے اگر امیر ترین فیملی کا یہ حال ہے سر تو پھر آپ کا میرا تو اللہ ہی مالک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے پاکستان میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کچھ نہیں چھوڑا سارا کچھ بائے ٹرانسفر ہو چکا ہوا ہے یہ صرف ڈرامہ ہے میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو بتاتا ہوں آپ لوگ اس چیز پر یقین کرتے ہیں کہ نوازشیر کے پانچ اکاؤنٹس میں چھے لاکھ بارہ ہزار پر موجود ہیں غیر ملکی یعنی کہ پانچ جو اکاؤنٹس ہیں پاکستان کے اندر اس میں سے چھے لاکھ بارہ ہزار ہیں غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس میں پانچ سو چھاسٹھ یورو اب اس کو کتنے رقم پاکستانی روپوں میں تقریم کریں کتنی بن جائے گی لاکھ ڈیڑھ لاکھ چند لاکھ میں چھے سو اٹھانویں میرکی ڈالرز اور چھاس سو اٹھانویں برطانی اپاؤنٹ یہاں آپ ساری قوم کیسے چیز پر یقین کرتے ہیں میاں صاحب کے اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی ملا کے دس لاکھ رپے ابھی نہیں بنتا اس کی وجہ یہ بھی ہے دس لاکھ رپے ابھی نہیں بنتا سر ڈرائیوینڈ کا جو گھر ہے جاتی امنا کا جو گھر ہے اس میں جتنے ملازم ہیں ان کی سیلری لگا لیں تو ان کی تو ایک مہینے کی سیلری وہ تو سرکار سے جاتی تھی آپ تو ملازم وہاں پہ پیسہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں کیوں رکھیں گے وہ پاکستان میں ان کا سٹیک ہے بچے ان کے باہر ہیں جائدادیں ان کی باہر ہیں جو باہر جو باہر کرتے ہیں یہاں تو صرف آتے ہیں لوٹنے کے لیے یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں حکومرانی کے لیے آتے ہیں جو ہی وہ حکومت سے فارغ ہوتے ہیں کبھی وہ سعودیر پہنچ جاتے ہیں جلاوطنی اب ان کو مجھے بتایا اب نواز شریف صاحب جو ہے جو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا پاکستان سے آپ کو کس نے نکالا خل صاحب میرا ایک سوال ہے آپ نے خوشی خوشی میرا ایک سوال ہے اس میں جو بیٹے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی کمپنی میں سے ایک منٹ ایک منٹ جاتی عمرہ کا چھ ساڑھے چھ سو اکڑ کا جو گھر ہے جاتی عمرہ کا رائیونٹ پیلے جو ساڑھے چھ سو اکڑ کا گھر ہے اس میں تین سو ملازم ہیں تین سو ملازم ہیں یہ دس لاکھ رپیہ جس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں ہے ٹوٹل کیش وہ تین سو ملازمین کی سیلری کہاں سے دے رہا ہے میرا تو سوال یہ ہے وہ سر بتا نہیں وہ چھ سو اکڑ کی سٹیٹ کا نظام و انتظام جو ہے وہ کس طرح سے چلا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے پارٹی فنڈ ہوگا یا جس طرح وہ حسین نواز صاحب بھیجتے باہر سے پیسے کتے کرتے ہیں نہ ایم پی ان کو کوئی مو لگاتا ہے نہ ایم این کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے نہ کوئی سینٹر پیسے دینے کے لیے تیار ہے نہ کوئی جو بطور وزیراعظم جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نون لی کے جو لوگ ہیں پارلیمنٹیرین اس وقت ان کی مجورٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے یا شباز شریف صاحب سے نالہ اس لیے ہے کہ جب یہ اقدار میں ہوتے ہیں پرٹی کیا بھرے آپ تو وہ کیوں بھریں گے خیزر صاحب کیوں ان کو کیا اور پھر جو سب سے اہم سوال میں آپ سے کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو یہ جو کیس میں اربو ارپے کا جرمانہ ہوگا اس میں سے ایک دھیلہ نہیں انہوں نے بڑا ایک دھیلہ نہیں بڑا جو جرمانے ہوئے پرپرٹیز ایسی ہیں جس میں وہ ان کے زیرے کفالت جو لوگ ہیں ان کے نام پر یہ پرپرٹیز ہیں پرٹی 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 چلنا ہے کہ میاں صاحب کے پلے تو کچھ بھی نہیں یہ فلانے کے نام ہے فلانے کے نام ہے اور یہ اس پر لٹیگیشن ہو جانی ہے پہلے بھی یہ کام کرتے ہیں پہلے بھی آپ کو پتہ دہبیا پیپر مل میں انہوں نے وہ جو پلیج اتفاق فاؤنڈری میں نیشنل بینک اور پاکستان کے پاس وہ پلیج تھی جب مشین ری انہوں نے چوری کار کہ بیچ لی زمینیں وہ ہونے پونے تھی اس وقت کرزیں زیادہ تھے بعد میں جب زمین ہوگی مہنگی تو صرف چار ارب یعنی چار ارب روپے کی زمین میں آپ سوری بتاتا ہوں یہ جو اتفاق فاؤنڈریز والی جگہ ہے نا اس کے اگنس انہوں نے چار ارب روپے کا لون لیا اور یہ زمین پلیج کروا دی نیشنل بینک بعد میں نیشنل بینک جب پلیج کروا دی یہ ڈیفالٹر ہو گئے ڈیفالٹر ہو گئے تو نیشنل بینک جو تھا اس زمین کو بیچنا چاہ رہا تھا نلام کرنا چاہ رہا تھا اس کے اگنس یہ کوٹ میں چلے گئے شہباز شریف صاحب کے جو تیسرے بھائی تھے کیا نام عباس شریف صاحب عباس شریف صاحب اور ان کے بچے کوٹس میں چلے گئے انہوں نے کہا جناب یہ جو زمین ہے یہ نیشنل بینک پیوٹ تو سیٹل کروائیں کہ یہ ہمارا پروپرٹی کا اس کے بعد نیشنل بینک اس کو پلیج کر سکتا ہے جس پر وہ ہائی کورٹ سے اس کے خلاف سٹے لے آئے یہ چونکہ تینوں بھائیوں کے نام میں کرزہ لیا نواز شہباز نے تو میری پروپرٹی نیشنل بینک جس نے کرزہ نہیں لیا وہ کسی سے پلیج ہو سکتی یہاں اس کو انعلام کی اجازت ہے تو وہ سٹے میں چلی اس کے بعد نیشنل بینک تو وہ پروپرٹی پیج نہیں سکا پھر جب وہ دیکھا گیا کہ اس پروپرٹی کیمہ تو پندہ سولہ عرب تک چلی گئی ہے ساری جو جب ان کو ایک انویسٹر مل گیا جس نے کہا میں تیس عرب روپے یہ پروپٹی اگر آپ بیج دیں تیس عرب روپے اس سے میں نکال کے دے سکتا ہوں انہوں نے فوراں خوشی خوشی آئی کورٹ کا ٹھیک ہے یہ آپ سیل کر لے سیل کیا تو نیشنل بینک کے ساتھ ملے ہوئے تھے چار عرب کوٹ کو کہنا پڑا کہ ٹھار عرب تو اس کی ویلی ہو انہوں کا نہیں چار عرب بینکو والوں کو انہوں کہاں کہ آپ کو کوئی اتراز نہیں انہوں کا نہیں اتراز چار عرب کے اندر یہ پروپٹی دی گئی اور جس کو دی گئی وہاں پہ الڈی اے سے رسورسز لگایا وہاں پہ سڑکیں بنائی وہاں پہ گریٹ تھا جو کہ ہاؤسنگ وہ اس پارٹی سے اس انویسٹروں سے لیا چار عرب نیشنل بینک کو دے دیا چھپیس عرب کی دھیاڑی لگا لی پھر چھپیس عرب کی پھر بھی دھیاڑی لگا لی اور چھپیس عرب کی دھیاڑی کیوں لگائی کیونکہ سڑکیں بنائی اوپر ایڈ پریچ بنائی بجلی دی پانی دیا گریٹ وہاں پہ آلیڈ ہی موجود تھا آپ بولے بات سے آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں نیلام نہیں ہو سکنی ایک چیز ایک دھیلے کی کمبھائی چیز جو ہے نا وہ بھی نیلام نہیں ہو سکنی نواشی جو ہیں وہ لندن میں ہس رہے ہیں نیپ پر بھی آپ بھی وہ ججز والی بات کریں اسلام آئی کوٹ کے ججز ہسنہ ہوگا ہمارے نظام پر اس گورنمنٹ پر حرانگی ہے انہوں نے ان کو باہر بیج دیا اس وقت ان کے پاس نہیں تھا کہ ان کے پلے ہے کیا وہ کیوں واپس آئیں گے جس بندے کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں ہے دس سلاکر پر اس کے بینک میں پڑھا ہو گیا آپ کیا کر لیں گے کس چیز کی نیلامی کر لیں گے کمال سٹیٹیجی ہے کمال سٹیٹیجی ہے وہ واقعی کوٹ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ انواز شریف سارے سسسٹم کو مامو بنا کر عباہ نکل گئے ہیں سارے ادھر ادھر وہ ادھر ہمسرے ہیں اور شباستی صاحب وہاں بیٹھ کے جناب وہ تو چھت پہ کافی پی رہے ہیں میری اطلاعی ہے کہ شام کو چھت پہ چلے جاتے ہیں کتاب میں پہتے ہیں کتاب میں کون سی پڑھ رہے ہیں جس کے کتاب میں گوڈ فادر پڑھ رہے ہیں اور منی لانڈری کے ایک سو ایک طریقے اس طرح کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یہ موڈلٹرون کے گھر کس کے نام ہیں یہ فیکٹرین کس کے نام ہیں وہ ان کی خواتین کو استعمال کر لیں یہ ساری مشترکہ فیملیوں کے نام ہیں جاتی عمرہ کا ساڑے چھتے ہیں اب بھی ان کی والدہ موٹرمہ کے نام ہیں ساڑے چھتے ہیں اکھن کا جو گھر ہے وہ تو والدہ کے نام ہیں والدہ تو کسی جرو میں نہیں ہے تو وہ ان کے نام ہیں وہ تو بیکی نہیں سکتا اس کی تو نلامی ہو ہی نہیں سکتی باقی موڈلٹرون جو ہے ایک کو انہوں نے سیکریٹرٹ بنا دی ہے پارٹی کا اور وہ مروم بالد صاحب جو ہیں وہ والدہ کے نام کر کے ہوں گے اتنا بڑا سارا وجودہ یہاں پر کچھ نئی گورنمنٹ کو ملنا عمرہ خان صاحب جو کہتے تھے عرب اور روپیہ میں ان سے نکلاؤں گا مجھے لگ رہا ہے کہ دادہ جو ان کے بڑے عرب پتی تھے ان کے بھائی بھی تھے ساتھ بھائی تھے اس کے اوپر میں پوری کتاب بھی گھر گیا جاتی ہوں ساتھ بھائی تھے نہ وہ کسان تھے نہ ان کے پاس کوئی زمین تھی وہاں پہ جو کام کرتے ہیں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے دعویٰ کرتے ہیں زمین ان کی پی تھی کسان تھے کام کرتے تھے لواروں کا کام کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اور ادھر بھی آکر انہوں نے وہی کام کیا اس میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے لیکن میں ان کے گھر میں جاتی ہمرا میں گردوارہ بنا ہوا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ایک دفعہ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آگئے ہیں اور پھر وہی نعرے لگ رہے ہیں جو بڑے افسوسناک ایم پریک کے بعد بات دو صرف افاقی سطح پر ہی نہیں اپوزشن زور لگا رہی بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات ہیں سندھ میں کیونکہ ایم کی ایم اپنے احتجاج کا ریلیز کا جلسے جلوسوں کا اعلان کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے کراچی ایک جیتی ریلی کا اعلان کر دیا ہے اب یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایم کی ایم نے پہلے کراچی میں ریلی نکالی اور وہاں پر ایک الگ صوبے کی بات ہوئی اب اس کے بعد پیپلز پارٹی اپنا زور دکھانا چاہتی ہے یہ ایک تصادم کسی کیفیت ہے لیکن اس میں یہ سمجھ نہیں ہا رہی کہ دونوں طرف سے عوام کے فائدے کے لیے کیا بات کہی جاری ہے کیا یہ جو بارہ تیرہ سو ارب روپے کا پیکج ہے کراچی اس پر ان ریلیوں سے ملدر آمد ہو سکے گا کیا سندھ میں جو سی این جی اب بند رہنی ہے پوری سردیاں اور گیس کی قلت ہوگی اس کے مسائل حال ہو سکیں گے یا وہ کورا کرکٹ بجلی کے مسائل گیس کا مسئلہ پانی پینے کے پانی کا مسئلہ سیویج کا مسئلہ برساتی پانی آ جاتا ہے اس کا مسئلہ جو حال ہی میں ہم نے کراچی میں تباہی دیکھی پارٹی کہے گی اوہ مکم سندھ توڑنے کی سازش کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑنا حکومت اپنی خلاف اتجازی ریلی نکال کے ووڈ بینک تو نہیں لے سکتی ووڈ بینک تو تب آپ کو ملے کی جب آپ کراچی کے جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں وہ ہیں پانی جو ٹینکر مافیا کے آتھوں لٹ رہے ہیں سیور جو ہے جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پہ ایجوکیشن کا ایشو ہے وہاں پہ سید کے مسئلے ہیں وہاں پہ آپ کو کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی سام جو ہے اس کے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی کتے وہاں پہ بھرمار ہے ان کی اور اس کے اوپر یعنی کتنے کروڑ روپے آپ نے وہ علیہنہ سے آپ نے کر لیا بچوں کی سٹنٹنگ گروت ہے 24 کروڑ روپے اس کے اوپر آپ نے اڑا دیئے پتہ نہیں کام بچھر دانیاں وہ کس کو دیئے ہیں آپ نے کدھر سے وہ پیسے خرد کر لیے 64 کروڑا آپ نے لائف سٹاپ کے نام پہ کھا لیے کہ جناب اس کے لیے کر رہے ہیں انسان وہاں پہ مر رہے ہیں آپ کو جانوروں کے اوپر ٹھیک ہے خرج کریں آپ وہاں پہ جس طریقے سے معاملات ہیں جس طریقے سے کراچی کے اندر جب سے یہ حکومت بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک سڑک وہاں پہ سلامت ہو جس طریقے سے بارش آئی ہیں جو بارش حالیہ ہوئی ہیں اس کے بعد جو حالت بنی ہے اور جس طرح نالوں کی صفائی کے نام پر کس طرح کرون روپے کھائے آج بھی وہ نالے بند پڑے ہیں جس طرح تجابزات ہیں جس طرح چائنا کٹنگ ہے جس طرح وہاں پہ لوٹ مارک انتاہ کی گئی جس طرح اربوں روپے کی سرکاری ارازی پانچ ہزار ارب روپے کی تقریبا جو زمین ہے وہ جو زرداری مافیا اور انہوں نے جو آپ مل کے لوٹی ہے اور پہلے ہم کیوں لوٹتے رہے پھر اس کے بعد پیپل پارٹی والے آگے پھر جس طرح اربوں روپے بینک لوٹا آپ نے سندھ بینک کو لوٹ کے آپ اپنی اپنے ملیں بھریں اپنے اپنے اومنی گروپ کی جو اپنے فرنٹ مین تھے ان کو کس طرح آپ نے سبسیڈیاں دیں ان کی زراد کے نام پر ان کی ملوں کے کو اور پھر کس طرح آپ نے فیک اکاؤنٹ جو ہے سرکاری جو ٹھیکوں سے کمیشن اور کیک بیکس لے کے کس طرح فنڈ سے وہ بھرے اپنے اکاؤنٹ بھرے اربوں روپے کے وہاں پہ یعنی انتیس اکاؤنٹ کے اندر پیتیس ارب روپے جو نکل رہا تھا آپ کے جو خرچے چال رہے تھے بلاول اور اس کے زرداری صاحب کے بلاول بٹو زرداری کی ٹکٹے کہاں سے بن رہی تھی کون بنوا رہا تھا ایک اکاؤنٹ سے یا انہلی کی ٹکٹے کوئی پیسے دیے جاتے تھے تو آپ نے اگر ایک ریلی نکالنی ہے آپ نے سولیڈیٹی کرنی ہے جگجہتی کرنی ہے تو عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کریں وہ ہے اصل مسئلہ آپ حکومت اپنے خلاف ارداد کر رہے ہیں سن میں آپ کی حکومت ہے آپ کس کے خلاف ارداد کر رہے ہیں کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں بھٹو کے نام پر بھٹو زندہ ہے یہ نعرہ لگتا ہے اور ووٹ مل جاتا ہے یہ باتیں ہیں نا یہ عوام کے لیے بہت ضروری ہیں لیکن وہ ووٹ لینے کا ٹرک جانتے ہیں اب بابر ڈوگر صاحب وہ باتیں جو پیپلز پارٹی تحریک انصاف عبران خان کے خلاف کرتی کہ جی ان کے ہوتے ہوئے تو ملک بچی نہیں سکتا یہ تو تباہی ہوگی ملک کی سیم وہی بات ہے بالکل وہی بات ایم کیوں ہم کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے جناب یہ کراچی اور سندھ کی تو تباہی ہو جائے گی یہ جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا سندھ کی بہتری کے لیے نجات ضروری ہے پیپلز پارٹی سے اسامہ صاحب ایم کی ایم نے کون تھا پرفارم کی ہے یہ پچھے جو ان کے میر تھے انہوں نے کیا 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 کراچی کی کس میں بدل دی وہ بھی رونا روتے رہیں کہ میں باقت پیارات کوئی نہیں ہے کام جو تھا وہ صفر اب مجھے ایک بات تھا کوٹ نے خود ان کو خدا کا نام ہے کراچی کی جان چھوڑ دوتا ہوں یہ آپ کے سامنے سپریم کوٹ نے اب ایم کی ایم جو ہے آگے آ رہے ہیں الیکشن لوکل گورنمنٹ کے ایم کی ایم جو ہے وہ ساری مر کراچی میں ان کی حکومت رہی ہے اب ایم کی ایم کی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں قومی اور صباحی ساملی کی جو سٹیٹیں ہیں وہ جس طرح سے پی ٹی ای ساری ڈومینٹ کر گئی ایم کی ایم کے پاس صرف اب کراچی میں دوبارہ اگر انہوں نے شیر لینا ہے تو اس کا ایک ہی نعرہ بچہ تھا کہ کراچی کو صوبے کا نعرہ دے کہ کراچی الادہ صوبہ کریں یہ مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کراچی کی خدمت کے لیے نہیں یہ سب سیاست ہو رہی ہے ایک پاپولر نعرہ ہے ایم کی ایم نے ایک پاپولر نعرہ دے دیا کہ جی کراچی کے مسائل حل کرنے تو کراچی کو سن سے الادہ کیا جائے اور کراچی کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنائی جائے اور ایم کی ایم جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہے کہ لوگوں کو ایک ٹرین کی بٹی کے پیچھے لگایا جائے پیو پارٹی جو ہے اس کے لیے پیو پارٹی کے لیے یہ نعرہ جو ہے ناقابل قبول ہے وہ کسی صورت میں اس طرح کا نعرہ جو ہے وہ برداشتی نہیں کر سکتے انہوں نے ایم کی ایم نے ایک ریلی نکالی اس میں یہ نعرہ دے دیا آپ کو پتا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر اس طرح نعروں سے تو نہیں کراچی نے لیدہ ہونا اس کے لیے ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے سندھ سمبلی میں ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے قومی سمبلی میں وہاں سے کنسیس کے ساتھ بل پاس ہو اس کے بعد جا کر کہیں اور پہلے تو سندھ سمبلی سے ہوگا اس کے بعد قومی سمبلی کے باری آئے گی سندھ سمبلی میں تو ٹو تھرڈ میجورٹی پر وہ پارٹی کی ہے میرا ملکہ ایم کیوں کے پاس تو چونگے کی وہ پندرہ سیٹے ہیں اس سے وہ کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں اپوزیشن لیڈر نہیں ان کا سب وہی تو میں کیا رہا ہوں کہ اس طرح نعرے لگانے سے کراچی تھوڑا صبح بن جائے گا لیکن یہ ایک سیاسی نعرہ ہے یہ آگے بلدیاتی الیکشنز آنے ہیں اس کا نعرہ ہے کہ جناب کراچی کی حالت بذل نہیں ہے تو کراچی کو الادہ کیا جائے اور یہ جو ریلی پیپلز پارٹی نکال رہی ہے یہ بھی بلدیاتی الیکشن کے لیے ہے وہ اپنا اندروں نے سندھ اپنا بوٹ بینک پیو پارٹی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے جو وہ نعرہ لگا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے پیو پارٹی کی اپنی نظریں بھی یہ ہیں کہ کراچی کا جو میر ہے وہ ان کا اپنا ہونا چاہیے الیکشن انہوں نے کروانے ہیں انتظام و انسلام ان کے پاس ہونا ہے وہ بھی کوشی کریں گے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ کراچی کا میرہ الیکشن ہو جائے وہ ایک اپنا نعرہ دیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے مسئلہ حل کرنے کے لئے تو ساری پلیٹیکل پارٹی چاہے وہ مکم ہے چاہے پیو پارٹی ہے چاہے وہاں پر پی ٹی آئی ہے آپ دیکھیں ساری پارٹی ہیں اقتدار میں ہیں پیو پارٹی سبائی گورنمنٹ مکم اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فیڈر گورنمنٹ میں ہیں میرا ملوکہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی فیڈر گورنمنٹ نے یہ جو گیارہ عرب کا ہوائی پیکیج کھلتا کیونکہ وہ مجھے تو گورنمنٹ کے جو حالات ہیں ایک سو باسٹھ عرب کا ہوا وہ نام و نشان اس کا ہے پھر گیارہ سو عرب کے پیکیج کے اوپر تین چار دن تو لڑائی چلتی نہیں ایک سو باسٹھ کا تو ابھی تک دے نہیں سکے گیارہ سو عرب پہ سند حکومت کہا جی ہمارے ہیں گیارہ سو عرب میں سے آٹھ نو سو عرب فاقی حکومت کہا جی نہیں جناب اس میں آٹھ نو سو عرب ہمارے ہیں وہ چار پانچ دن عوام کو مامو بنایا دونوں پارٹی کنے پیٹی آئی نے اس کے بعد کہاں ہے پیکیج وہ کہاں ہے اس کی existence مجھے بتا دے کوئی ایک روپیہ گیارہ روپیہ آپ نے لگائے ہو کوئی فاقی حکومت نے کسی ایک آنڈ میں ٹرانسفر پیسہ کیا کوئی صبحی حکومت نے کسی ایک آنڈ میں ٹرانسفر کیا پیسہ کسی منصوبے کی کوئی ایڈوٹیزمنٹ ہوئی ہے وہ کٹریک دیا گیا کہ اگلے تین سال میں ایک سال کا ہے کوئی دو سال کوئی تین سال اگلے تین سال میں وہ بارہ تینہ سو روپیہ لگ جانا ہے وہ ابھی پتہ نہیں لگے کیوں نہیں شروع ہوا یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی شاید ابھی تک پلان ہی تیار ہو رہا ہے یا وہ لڑائی اتنی پڑ گئی کہ انہوں نے کہا اچھا پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کس نے کتنا لگا لیا ہے یہ شاید مسئلہ ہو گیا صاحب صاحب وہ ایسے ہوتا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی آنگوئنگ پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ سار ایک ایسٹی میٹڈ لگا لیا گیا اس میں آگے کتنے پیسے آنے اس کا بھی صاحب لگا لیا گیا پیو پارٹی نے بھی جتنے آنگوئنگ پروجیکٹ وہ سارے وہاں پر وہ سارے لگا لگو کے باقی ایسٹی میٹڈ پیلی ہے وہ چالیس ارب ڈالر ہے گورنمنٹ ایک ارب ڈالر کے لیے تو ایسٹی دھکے کھا رہی ہے چالیس ارب ڈالر کہاں سے لگی آئے گی لیکن لوگوں کو ٹرین کی پتی کے پیچھے لگایا ہویا لوگ لگی ہوئے ہیں بیچارے اس میں کراچی کو گیاری سو ارب کا لولی پاپ دے دیا گیا نہ گیاری سو ارب ہونا ہے نہ کراچی کے مسائلہ لو نہیں ہے اب مجھے ایک باہ پتہ ہیں گیار سو ارب پہ لڑائی کیوں نہیں ہو رہی کہ کیسے خرچ ہوگا فیڈر گورنمنٹ خرچ کرے گی سبائی گورنمنٹ خرچ کرے گی اب خموشی ہو گئی اب تو کوئی بولتے ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرتا ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں فضول کی بات ہے پانی اتر گیا اب وہ بات آئی گئی ہوگی آئی گئی ہوگی بس ختم ہوگی گیار سو ارب مجھے بتائیں کتنے پیسے دیئے ہیں کہاں پر ان کی میٹنگ دوئی ہیں اس میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ گیار سو ارب کیسے خرچ ہوگی ابھی تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ فیڈر گورنمنٹ نے کتنے دینے اور سبائی گورنمنٹ نے کتنے دینے اچھا ایک بات مجھے بتائیں ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن بہت ہی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن حکومت نے تو آپ خود پھر کیا کر رہے ہیں ان کو پتا آنا جیتنے لوگ کٹھے ہوں گے میرا کال ہے اس میں ایسو بیگ وائلیشن نہیں ہوگی کیونکہ جتنا بڑا مجموعہ ہونا آپ کو پتا ہی ہے جیتنے لوگ کٹھے ہو جائیں گے وہ تو خود جا آ رہے ہیں کہ چھے 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 فٹ کا فاصلہ رکھے جو لوگ ہیں وہ اس ریلی میں شریک ہوں گے اور ریلی میں کیسے کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے اور لوگ جو ہیں ہر بندہ جو دوسرے سے کہوں گا اٹھارہ فٹ کے فاصلے پر ہیں اصل مسئلہ ہے اپنے غیر ضروری گیترنگ جو ہے وہ بات تو یہ ہے تو اب یہ اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ اس میں پھر خدا نخواست آئے اللہ نہ کرے کہ وہی بھی کیس ہو بہرحال یہ پیپلز پارٹی خود لگا رہی ہے مائیکل سمارٹ لوگ ڈاؤن اور اسی میں اتجاج ریلیاں بھی ہو رہی ہیں اور حکومت میں ہوتے بھی ریلیاں ہو رہی ہیں پروگرم دیکھنے کا بہت بہت چھپی ہے تو ہمیں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ